اسلام علیکم آپ ملک شہزائب آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اسٹرکچر میں اس ڈیٹا کیسے سٹور کرتے ہیں اور اسٹرکچر میں اسے ڈیٹا کو کیسے ایکسیس کرتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے اس میں سے ہم یہ سیکھیں گے اور اس کے علاوہ بھی اسٹرکچر کے بارے میں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گا جیسے کسی فنکشن کو اسٹرکچر کیسے پاس کرتے ہیں یا سٹرکچر کے ایلیمنٹس کو انیشیلائز کیسے کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پروگرام کیا ہے ہم نے ایک پروگرام لکھنا ہے جو کہ انپوٹ لیتا ہو کیا انپوٹ لیتا ہو نیم ایج اور فیس ایک سٹوڈنٹ کی یوزر سے صحیح ہے اور اس کے بعد وہ سکرین پر ڈسپلے کرتا ہو لیکن اس کوسٹن کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے سٹرکچر کو یوز کرنا ہے صحیح ہے تو اس کوسٹن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمیں تین چیزیں سٹوڈ کروانی ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں تین ویریابلز بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ تھا کہ سٹرکچر یوز کرنا ہے تو ہمیں ایک سٹرکچر کرنا پڑے گا سب سے پہلے نیم سٹوڈ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ کریکٹر ارے لے لی ہے اور اس کا سائز ٹوئنٹی ہے اس کے بعد ایج سٹوڈ کرنے کے لیے ایج انٹ کا ایک ویریابل فی سٹور کرنے کے لیے فلوٹ ٹائپ کا ایک ویریابل بنا لی ہے اب سٹرکچر بنانا تھا تو سٹرکچر آپ کو پتہ ہے ٹائپس کو گروپ کرتے ہیں سٹارٹ میں ایک بریکٹ لگائی اینڈ میں ایک بریکٹ لگائی اس کے بعد لاس میں سمی کالن اور یہاں پہ ہم لکھتے ہوتے ہیں سٹرکٹ اور جو نئی ٹیٹا ٹائپ بنانی ہے اس کا ہم نام یہاں پہ لکھتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹ کی ڈیٹیلز ہم سٹور کرنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے میں نے اس کا نام سٹوڈنٹ رکھا ہے کلیر اوکے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس کا اوبجیکٹ کریٹ کرنا ہے تو یہ سٹوڈنٹ اس ون اس کا ہم نے اوبجیکٹ کریٹ کر لیا اس کے بعد اچھا اس کے ساتھ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب آپ نے یہاں پہ سٹوڈنٹ ٹائپ کا دیکھیں اوبجیکٹ کریٹ کیا ہے اب ریم کے اندر میمری ایلوکیٹ ہو جائے گی یہ اس ون نام کا ایک اوبجیکٹ بن گیا ہے صحیح اب اس اس ون کس ٹائپ کا ہے اس ون سٹوڈنٹ ٹائپ کا ہے اور سٹوڈنٹ جو ڈیٹا ٹائپ ہے اس کے اندر تین اور باکسز ہیں ٹھیک ہے ایک نیم ایج اور فیس کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ون کے اندر تین اور باکسز ریم کے اندر بنیں گے ٹھیک ہے ایک نیم کے لیے ایک ایج کے لیے اور ایک فیس کے لیے اب ہمیں جب اس اس کے اندر نیم ہے ان کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ڈاٹ کو یوز کرتے ہیں وہ کیسے ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یوزر سے نیم انپوٹ لیتے ہیں یہاں پہ ایک میسیج ڈسپلی کراتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں ہم نے میسیج ڈسپلی کروا دیا انٹر نیم پلیز اس کے بعد اب نیم کو سٹور کہاں پہ کرانا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیم کو جو ارے ہے وہ اس ون کے اندر اس ون کے اندر ہے نیم ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ کیا کریں گے سین اسی طرح لکھتے ہوتے ہیں اب اس ون کے اندر ٹھیک ہے اب اس ون کے اندر اگر کسی باکس کو آپ نے ایکسس کرنا ہے تو اس کے لیے ڈاٹ کا اپریٹر یوز ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے s1.name لیکن character array کی input آپ کو پتا ہے ایسے نہیں لیتے character array کی input کے لیے ہمیں یہاں پہ لکھتے ہیں cin.getline اور یہاں پہ وہ جو نام ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے input لینی ہو لے کے store کروانا ہوتا ہے data ابھی input لے کر s1 کے اندر name ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے s1.name اور اس کے بعد ہمیں اس array کا size دینا پڑتا ہے name array کا size کیا 20 تو یہاں پہ آپ 20 دے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ جو name والا section تھا یہاں پہ جو username enter کرے گا وہ یہاں پہ چلا جائے گا صحیح ہے اس کے بعد ہمیں کیا input کروانا ہے age input کروانی ہے تو cout enter age please اور اس کے بعد ہم لکھیں گے s1. یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں age کیونکہ s1 کے اندر ہے اس کے بعد cout آپ یہاں پہ کریں گے interface please ٹھیک ہے اور اس کے بعد end کر دیتے ہیں اس کو اب یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں c s1.fees تو اس سے کیا ہوگا user جو بھی input کرے گا یہ والے جو boxes بنی ہیں ان کے اندر data store ہو جائے گا structure کے اندر clear ہے اب اگر اسی طرح آپ کو screen پہ display کروانا ہے structure سے data کو تو آپ اس طرح see out the name اور اس کے بعد اب variable میں data پڑھا ہوئے نا structure کے member کے اندر s1 کے اندر جو name ہے وہ display کروا دیو screen پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد end ال بلکل اسی طرح اس کو ہم یہاں سے copy کرتے ہیں ٹھیک ہے اور paste ایک دفعہ پھر پیس یہاں پہ ہم name کی جگہ لکھ دیتے ہیں age ٹھیک ہے یہاں پہ s1 کے اندر age ہے اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں fees اور یہاں پہ لکھتے ہیں the fees ٹھیک ہے اب اس کو compile and run کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں compile ہونے کے بعد enter name یہاں پہ میں نے name enter کیا age انٹر کی اور اس کے بعد جو انسا ہے fees انٹر کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں details structure کے اندر ہم نے data کو store کی ہے اور پھر data کو access کر کے screen پہ display کرا دیا clear بلکل اسی طرح اگر آپ کو suppose کریں ایک student کا data store نہیں کروانا تھا یہی والی student کی جو چیزیں نا وہ of our student of two students دو students کا data store کرنا تھا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ دو objects create کرنے پڑیں گے اس کے ٹھیک ہے اور جس طرح ہم نے اس کے لیے process کیا تھا یہاں پہ ایک دفعہ پہلے student کی details کو input لیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پر جو دوسرا student ہم نے دوسرے student کا object بنائیا ہے اس کے لیے ہم یہاں پہ data لیں گے تو یہاں پہ ہم s1 کی جگہ s2 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی s1 کی جگہ s2 یہاں پہ بھی s1 کی جگہ s2 سہی ہے تو یہاں پہ پھر جب display کروانا پڑے گا تو یہاں پہ see out پہلے ایک message display کرا جاتے ہیں first student کا data چھوڑا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب اس پورے کو copy کرتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اب جب دوسرے student کی details display کروانی ہیں تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے ڈل کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ اسی کو paste کرتے ہیں یہاں پہ first کی جگہ second لکھتے ہیں اور جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے s1 کی جگہ s2 کرنا ہے کیونکہ جو second student ہے اس کی details تو second object میں پڑی ہوئی ہے نا تو یہاں پہ دیکھیں ایک شازیب ہو گیا ٹھیک ہے 23 age ہے اور فیس اس کی 2000 ہے ٹھیک اب کہہ رہا ہے انٹر name age ایک نٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے اس کو compile کیا تھا پروگرام کو دو students کے لئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دونوں گھٹی inputs مانگ رہا ہے ٹھیک ہے name کے لئے input نہیں مانگ رہا اس کے لئے اس کی reason یہ ہے کہ جب ہم character array ہے نا یہ نام جو second student کی details ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ character array ہے نا تو جب ہم character array کی input لے رہے ہوتے ہیں اگر اس سے پہلے انٹیجر کی input لی ہو تو اس میں یہ problem کرتا ہے اس طرح کر کے جیسے ابھی آپ کے سامنے آیا تو اس کے لئے یہاں پہ ہم scene.ignore لکھتے ہیں یعنی کہ جب character array کی input لینی ہو اور اس سے پہلے ہم جو انسا ہے ایک انٹیجر کی input لیں تو اس انٹیجر کی input کے بعد ہم scene.ignore لکھتے ہیں اب صحیح ہوا ہے یا نہیں سب سے پہلے details آگئیں اس کے بعد age اور fees اسی طرح پھر second student یہاں پہ اس کی age ہوگی ہے اور اس کی fees ہوگی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صحیح چال رہا ہے اسی طرح اب ہم نے دو student اگر تیسرے student کی details store کروانی ہوتی تو ہم یہاں پر جو انسا ہے تیسرا object s3 کا input کر کے تیسرے student کی details بھی لے سکتے ہیں 4 کی کروانی ہوتی تو چوتھا object create کرنا پڑتا لیکن اگر 10 کی کروانی ہوتی details یہی name age اور fees یہ تینوں چیزیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں تو 10 variables create کرتے پھر اسی طرح یہ کافی lengthy process دیکھیں دو objects کی students کی ہم نے details لیں تو اس سے کافی lengthy ہوگیا ہے تو یہ تو کافی lengthy ہو جائے گا اگر 10 کی کرنی ہے تو سیمپل آپ کیا کریں object آپ نے بنایا اس کی جونسہ کرے بنا لے 10 کی کہ جتنے students کی آپ نے details لینی ہے ابھی میں second student کا والا جونسہ ہے اس کو تو remove کرتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے کیونکہ اب array لگا رہے ہیں اور array سے input لینا وغیرہ easy ہوتا ہے آپ کو پتا ہے just for loop لگا لیتے ہیں ہم اور data جونسہ display ہوتا ہے ابھی میں آپ کو دو students کی details لے کر بتاؤں گا array سے پھر اگر آپ کو زیادہ چاہیئے تو آپ اس کے size کی جگہ 10 کر سکتے ہیں تو اب دو student کی detail لینے کے لیے ہم نے 2 کی array بنائی اس کے بعد array سے آپ کو پتا ہے for loop لگاتے ہیں ہم data input لینے کے لیے اور output display کروانے کے لیے تو i is equal to 0 0 سے initialize کیا ہے اس کو i is less than 2 کیونکہ اس کا size 2 ہے اور ہم نے دو student کی detail کو store کروانا ہے اس کے بعد i++ اس سارے کو 4 کی body میں لے آتے ہیں جو جتنے students کی ہم نے input لینی ہے clear اب آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ دیکھیں s1 s1 کے اندر s1 کا جو i ہے اس میں name input ہو s1 کا جو i ہے اس کے اندر age جائے ٹھیک ہے اور s1 کا جو i ہے اس کے اندر فیز جائے اب یہ i ایک دفعہ 0 ہوگا تو پہلے student کی details array کے اندر 0 والے index میں چلی جائیں گی save ہو جائیں گی پھر جب i increment ہونے کے بعد 1 ہو جائے گا تو پھر second student کی جو details ہیں وہ second جو انسہ index میں structure کا object ہے اس کے اندر save ہو جائیں گی تو اسی طرح اگر ہمیں 10 students کی یہی 3 details store کروانی ہے تو یہاں پہ ہمیں 10 کرنا پڑے گا یہاں پہ ہمیں 10 کرنا پڑے گا بس تو یہ 10 student کی details ہیں وہ user سے input لے لے گا ٹھیک ہے تو اب بھی ہم نے 2 کے لئے کیا تھا یہاں پہ 2 لکھتے ہیں اور یہاں پہ بھی 2 لکھتے ہیں اب 2 user students کی input لے گا اور display کروانے کے لئے بھی آپ نے کیا کرنا ہے یہی والا جو for loop ہے وہ یہاں پہ ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ body آگی اس کی یہاں سے bracket remove کی اور اس کے اندر یہ body یہ for loop کی body آگی ہے صحیح ہے اور آپ جب display کروانے ہیں these student details اس کو ہم اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں کیونکہ یہ سارے student کی details display کرے گا ایک دفعہ ہی چلے گا اگر ford کی body کے اندر رکھتے ہیں تو یہ بار بار لائن repeat ہوتی تو اسی طرح یہاں پہ بھی s1 کا جنسہ ہے i کو display کرے گا ٹھیک پھر s1 کا جنسہ ہے i اس کو display کرے گا پھر s1 کے i کو display کرے گا صحیح ہے اور اس کے بعد اس کو ایک تفعہ execute کر کے دیکھتے ہیں اس میں ابھی ایک error آئے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میں نے لکھا شازیب age اور fees آگی اس کے بعد دیکھیں اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ loop دوبارہ چلے گا اس fees integer ہے اس کے بعد ہم دوبارہ جب اوپر جائے گا تو کریکٹر array کی input لے رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں لگانا پڑے گا c in dot ignore صحیح ہے اب اس کو چلا کر دیکھتے ہیں اب صحیح چلنا چاہیے اس کو تو اس کے بعد یہاں پہ c out کرتے ہیں اس کو handle کر لیتے ہیں تاکہ پہلے student اور second student کی دیسٹنس آئے تھوڑا سا تو ورس کو چلا کر دیکھتے ہیں اب پہلا student کی age اب age آگی اور اس کے بعد fees thousand student اوکی اور پھر آپ کہہ رہا ہے name enter کرو second student ہے second student کی age اور second student کی fees تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں first student کی details second student کی details یہ structure کی ہم نے ایک array بنائی ہے اور اس میں data کو store کی ہے اور اس میں دیٹا کو سٹور کی ہے ای تنک آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی اس پروگرام کی لیکن پھر بھی اگر کوئی confusion ہے آپ کمنٹ کر کے یا فیس بوک پہ مجھے مسجز کر کے پوچھ سکتے ہیں ابھی آپ کا ایک کام سب سے پہلا آپ کا کوسٹن یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک پروگرام بنانا ہے جو کہ یوزر سے نیم اور ایج انپوٹ کریں ایک ایمپلائی کی صحیح ہے اور اس کے بعد ایمپلائی کی جو سیلری ہے وہ فکس ہے سیلری یوزر سے نہیں لینی آپ نے نیم اور ایج آپ نے یوزر سے لینی ہے سیلری ہر ایمپلائی کی اس کمپنی میں ٹوئنٹی تھاؤزنٹ ہے اور اس کے بعد وہ سکرین پہ ڈسپلی کر دے جو یوزر نے ڈیٹیلز دی تھی یہ صرف ایک ایمپلائی کے لیے صحیح ہے پھر آپ کا جو سیکنڈ کوسٹن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹو جو انسا ہے ایمپلائی کے لیے کرنا ہے ٹھیک ہے اور سیلری یہاں پہ جو انسا ہے ٹھرڈی تھاؤزنٹ ہے ٹھیک ہے اور ایج کے ساتھ ساتھ آپ کے اس کے ورکنگ آورز ہیں وہ بھی ایٹ کرنے تو یہ آپ نے سیکنڈ پروگرام کرنا ہے تھرڈ پروگرام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے تین جو انسا ہے ایمپلائی ان کا ڈیٹا کو سٹور کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بلکل ایسا ہی ہے اس میں پہلا کریں گے اس میں چینجز کرنی پڑیں گی آپ کو سیکنڈ اگدام ہو جائے گا پھر تھرڈ چینجز جسٹ بیسیک اس میں آپ کو کنسپٹ ہوگا سمجھ جائے گی اس کی آپ کو اس سٹرکچر کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے صحیح ہے تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں لیکن یہ والا تاسک جونس ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے تب ہی آپ کو اس کے کنسپٹس کلیر ہوں گے سٹرکچر کے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ